نمسکار بہت سپاگت ہے آپ سبی کا میں ہوں آپ کے ساتھ لوک اندرتیا کی زندگی ملے گی دوبارہ جہاں اتر کاشی کے سلکیارہ سرنگ میں فسے مزوروں کو بچانے کی جد و جہہ جاری ہے جہاں باز مزوروں کو بچانے کے لیے ہر سنبھف کوشش کی جارہی اس بیچ ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مزوروں کو بس کچھ گھنٹے میں باہر نکال لیا جا سکتا ہے تیرہ دنوں سے جنگ جاری اب بھی فسے مزدور ریسکیو آپریشن کے انتیم چرن میں کیا ہے خطرہ ٹنل سے مزدور کب نکلیں گے آج یا کن ٹنل میں فسے مزدوروں کا کیسا ہے ہا کیوں رک رہا ہے بار بار ریسکیو آپریشن ریسکیو آپریشن میں کیا ہو رہی مشکلیں انچ انچ انتظار سرنگ سے کب آئیں گے مزدور پا کب سورج کی روشنی دیکھیں گے اکتاریس مزدور کس موڑ پر کھڑا ہے ریسکیو آپریشن ٹنل میں مزدوروں کو فسے ہوئے تیرہ دن ہو گئے ہیں پچھلے تین دن میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مزدور اب باہر نکلیں گے تب باہر نکلیں گے لیکن پھر بھی اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ریسکیو آپریشن کو روکنا پڑتا ہے ایسا بار بار لگا تا رہو رہا ہے کل رات تک یہ کہا جا رہا تھا کہ صبح تک سبھی مزدوروں کو نکال لیا جائے گا آج صبح پھر کہا گیا کہ رات تک مزدوروں کو نکال لیا جائے گا وہ بھی تابر جب بس سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا ہو لیکن اب امید جتائی جا رہی ہے کہ بس کچھ گھنٹوں کا انتظار اور پھر تینل کے باہر آئیں گی اکتالیس جاواز مزدور جاواز مزدوروں کو بچوانے کے لیے ریسکیو آپریشن انتن چرن میں پہنچ چکا ہے قریب ڈیڑھ ہفتے سے فسے ان اکتالیس مزدور کو نکالنے کے لیے سرکار خل سمبھو کوشش کر رہی ہے اترکاسی کی سلکیارہ بینڈ کی ٹنل میں آج ریسکیو آپریشن کا تیروہ دن ہے اور اکتالیس لوگ بھی تر فسے ہوئے ہیں کیندر سے راجے سرکار تک یہاں پر تمام پورے سنسادھن اور راشتے اور انتر راشتے اسطر کے ٹنل سائنٹسٹ یہاں پر بھیجے جا چکے ہیں آرنالڈ ڈکس جو سب سے بڑے سائنٹسٹ مانے جاتے ہیں جو انٹرنیشنل ٹنلنگ ایسوسیسن کے ادھکس بھی ہیں ان کو بھی یہاں پر بھیجا گیا ہے وہ بھی لگاتار یہاں پر کیمپ کر رہے ہیں اور اردان منتری کے پور سچیو بھاسکر کھلوے لگاتار یہاں کیمپ کر رہے ہیں کل پورا دن مکھے منتری پسکر سنگھ دھامی اور کیندر راج منتری جنرل وی کے سنگھ پورے دن کیمپ کیے رہے ہیں اور پورے جتنے بھی کاریاں چل رہے ہیں ان کی بہت باریک اسے منیٹرنگ ہوتی رہی یہ جو میپنگ ہوئی ہے اندر یہ سکیننگ ہوئی ہے ایک طرح سے اندر جس میں پانچ میلٹر بتایا جارہا کچھ بھی نہیں ہے یہ کیسے آپ نے کی ہے سو بیسیکلی جیو فیزیکل سروے میں جی پی آر بولتے ہیں سر ایک سپیسیفک سروے گراؤن پینٹریٹنگ ریڈار یہ ایلیکٹر میکٹی ویوز میں کام کرتے ہیں یہ ویوز سین کر کے ریسیب کرتے ہیں سر سپوز کچھ تو میٹیلک آبجیکٹس بیچ میں آرہے مطلب اس میں ہائی ریفلیکشن آ جائے گا سو اس جگہ میں آپ کو پتا چل جائے گا کونسی ڈیپ میں کونسا میٹیلک آبجیکٹ اس جگہ پہ سر سو ہمارا ڈیٹا سات میٹر تک آیا تھا بٹ سات میٹر میں تھوڑا نوائز آ گیا پانچ میٹر میں کو کلیر بولوں گا سر سو پانچ میٹر سے کچھ لوئے کا نہیں ہے بٹ بولڈر ٹائپ میں کچھ ملنے کے لیے پوزیبل ہے سر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کو اب کیوں بلائے گیا اس سے پہلے کیوں نہیں بلائے گیا کیونکہ کئی بات ہاں ایسی آئی ہیں تین تین چار چار دن کام رکا رہا اس پہلے کیوں نہیں نہیں سا ہم پہلے سے آیا تھا سر میں پہلے ہمارا سروے ٹانل کے اوپر میں کیا جیوالوجیکل سٹاڈی کے لیے ہم اوپر سے کیا ایلیکٹرکل ریسٹویٹی ایمیجنگ سروے کیا اور اس کا بات تھوڑا نیچے میں دکت آیا اسی لیے میرے کو نیچے بولایا نیچے الگ سروے میں کیا جی پیر کام کیا اوپر ایلیکٹرکل ریسٹویٹی کام کیا نیچے جی پیر کام کیا سو الگ الگ جگہ میں کون سا انفرمیشن چاہیے اس جگہ کے ساتھ ہم سروے ٹائپ چوز کرتے سر کہتے ہیں پہاڑ سے بھی بڑی ہوتی ہے پہاڑ کی چھنو اترکاشی میں بھی یہی ہو رہا ہے سلکیارہ ٹنل میں فرسے اکتالیس منصوروں کو کسی بھی وقت باہر نکالا جا سکتا ہے اس کو لے کر ریسکیو ٹیم چنوٹی کو پار کرتے ہیں تو دوسری چنوٹی سامنے خڑی ہو جاتی ہے چنوٹی ایسی کہ کبھی اوگر مشرین خراب ہوتی ہے تو کبھی ڈرلنگ کے دوران ملوے میں اس ٹیل کی کچھ چھڑے آنے سے مشن رکھ جاتا ہے چنوٹی دونوں طرف سے ہے تنل میں جہاں مزدور فسے ہیں وہاں بھی اور جہاں سے ریسکیو ٹیم کام کر رہی ہے وہاں بارہ نومبر کو اکتالیس مزدور سلکھیارہ چنل میں فسے اور اسی دن سے ریسکیو ٹیم ہر قدم پر چنوٹی کا سامنہ کر رہی ہے پہلی چنوٹی اس آپریشن میں تب آئی جب پچیس میٹر تک مٹی کے اندر پائیپ لائن ڈالی گئی لیکن دوبارہ ملوہ آنے سے بیس میٹر بعد ہی کام روکنا پڑا دوسری چنوٹی اگلے دن یعنی کی چودہ نومبر کو آگر ڈرلنگ مشین اور ہائیٹرالک جب سترہ نومبر کو دوپیر بارہ بچے ہیوی آگر مشین کے راستے میں پتھر آنے سے ڈرلنگ رکی اٹھارہ نومبر کو بھی دن بھر ڈرلنگ کا کام رکا رہا اس کے بعد تئیس نومبر کو ڈرلنگ کے دوران آگر مشین کے سامنے ملبے کے سٹیل کی کچھ چھڑے آئے جنہیں ڈرلنگ مشین کاٹ نہیں پائی اس کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک ریسٹیو آپریشن رکا رہا کچھ گھنٹے رکنے کے بعد آپریشن نے پھر سے رفتار پکڑی ٹنل کے اندر گرے ملبے میں بڑے بڑے پتھر ہے جنہیں مشین کاٹ کر آگے بڑی لیکن لوہے کا سریعہ آنے سے مشین بھی فیل ہو گئی اس کے بعد سریعہ کو کٹنے کے لیے سپیشول کٹر کے ساتھ گیس کٹر کا استعمار کر اس بادہ کو پار کیا گئی الگ الگ پائیپس کو جوڑ مزدوروں تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے آپریشن کتنا چنوٹی پوڑ ہے اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ کینڈر اور راجی سرکار کی انس ایجنسیاں اس کا بجھوٹی ہوئی ہے ودیشی ایکسپرٹ بھی اس مشین میں ایجنسیوں کی مدد کر رہی ہیں جب بتایا گیا جب آپ اندر گئے تو کتنا سمیہ آپ کو پورے سو اپریشن کرنے میں میں فرشت دیکھنے کے لیے گیا اندر کیا سیچویشن ہے پہلے کیمرے میں لوگوں نے بولا کہ کانکریٹ ہے یہ وہ ہے تو میں مانا نہیں میں خود گیا اندر ٹرنل میں جا کے دیکھا سیچویشن تو سٹیل اور پائیپ یہ سب تھا آگے میرے پائیپ کے آگے پھر میں نے پلاننگ کی اس کے بعد سارا سامان ریڈی کیا پھر میں اندر گیا جا کے میرے کو تین گھنٹے لگے وہ سٹیل پائیپ سب کٹ کے میں نے کلیر کیا نہیں اس میں جہاں بلکل پائیپ کے لاشٹ میں اس کو کٹا جاتا ہے تو وہاں تو اکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہو ہاں سار اکسیجن کی کمی تھی کافی تکلیف ہوئی بلکہ کیسے بھی کر کے اس کو میں نے انجام دیا اس کام کو پورا کیا کتنا سمیہ لگا سو تین گھنٹے لگے کہ میرے کو اور اندر کس کس طرح کی کٹھنائی ہوتی ہے سانس لینے میں بیٹھنے میں اٹھنے میں چونکہ سائز تو بہت کم ہے اس میں ایک لیمیٹڈ اسپیس ہے کیسے کام کیا سر اسپیس بہت کم ہوتا ہے کیا ہے ہم لوگ مائیکرو ٹرنگ والے آدمی ہیں اس لئے ہم لوگوں کا ایسپیرینس زیادہ ہے پائپ میں اندر گھچنے کا تو ہم لوگ ارجسٹ کرتے ہیں اپنی باڈی کو سو کے سارا کام کرتے ہیں سر ہم لوگ پچھنے تیرہ دنوں سے مزدوروں نے سورج نہیں دیکھا ہے سین دھامی نے فسے ہوئے مزدوروں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں بتایا کہ رسکی آپریشن بک دیزی سے چل رہا ہے جلد ہی اس تب باہر آئیں گے کچھ گھنٹے کی دیری ہو سکتی ہے لیکن یہ تہہ ہے کہ سب ہی مزدور سرکشت ٹنل سے باہر آئیں گے اس لئے ٹنل کے باہر بھی تیاری پوری ہے سب کچھ ٹھیک رہا تو آج کسی بھی وقت سب ہی مزدوروں کو اندھیری چنل سے آزاری پر جائے گی جو چیت ہوگی اور زندگی کی جو مشکل حالات سے لڑی اور چیت پورا دیش اس سمیں اترکاشی کے اس سلکھی آرہ ٹنل میں فسے تالیس مزدوروں کو سرکشت باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہے مرزا پور جنپد کے عدل ہاتھ تھانا میں گھر واسپور کے رہنے والے اخلیش کمار بھی دیرہ دن سے فسے ہوئے ہیں ٹی وی پر نظر بنائے رکھیے ہوئے ہیں سب یہی دعا کر رہے کہ جلد باہر سرکشت نکلیں ہمیں دکھ کا محاول ہے ہم لوگ ٹی وی کے ماجیم سے سب کو سماچار دیکھ رہے ہیں اور گاؤں کے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سارے دنیا میں دیکھ رہے ہیں اور بھگوان سے ہی دعا کرتے ہیں کہ سرکار سے کی بچوں کو جلد جل بھگوان نکالیں اور سرکار بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ہم کو یہ اچھا کی جیسے بھی ہوگا ہم وچوں کو نکالیں گے جی ہاں جس طریقے سے یودہ ستر پہ کام چلا ہے سوہم پردان منطری جی بھارہ سرکار دو دو مخمنطری جو ہیں اتراخنڈ اور اترپدے سبھی لوگ لگے ہوئے ہیں پرانتی رچھا دک انڈی آر اف سڈی آر اف سبھی ٹیمیں لگے ہوئے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آج شام تک ہمیں بہت اچھی خبر سننے کو ملے گی ہمارا بھائی جلد واپس آئے گا ہمارے بیچ اپنوں کو بیچ میں آئے گا سلکیارہ ٹنل میں فستے ہوئی مزدوروں کے لیے دیش میں دعائیں ہو رہی ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک تالیس مزدور اندھیری گفہ تھی سرکشت باہب نکل آئیں یہ ان مزدوروں کے لیے دوسر زندگی ملنے جیسا موقع ہوگا موسیقی 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 ٹینل حادثے سے جوڑی بڑی خبر آپ کو دعا دیں الگ الگ بکلپوں پر کام جاری ہے آپریشن کے دوران کئی مشینوں کی اسمال کیا جا رہا ہے ضرورت کے حساب سے ان کو ریپلیس بھی کیا جائے گا اور جیسی ضرورت لگے گی اس حساب سے وہاں پر کام کیا جا رہا ہے ایک ایک شن یہاں پر مشکل ہے اور جس طریقے سے جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت مشکل یہ پورا آپریشن ثابت ہو رہا ہے ریسکیو آپریشن کا تیروا دن اور تیروا دن اپ ڈیٹ کیا ہے تصویروں میں دیکھئے سب سے پہلے آپ کو ٹرانسلیچ جو مشین ہے جو ڈرلنگ مشین ہے وہ آپ کیوں تصویروں میں ہم دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں مشین جو ہے آگے بڑھ رہی ہے آگے جا رہی ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑ کے راستے اس کو یہاں سے لے جائے جائے گا تو یہ تصویر جو کی ٹرانسلیچ مشین ہے بقاعدہ یہاں پر ایک مشین اندر موجود ہے جو کی بقاعدہ جس سے ڈرلنگ کا کام کیا جا رہا ہے وہاں پر وی کے سنگ دیکھیں دوسری طرح وی کے سنگ دیکھیں وہ ابھی ڈسکس کرتے ہوئے باہر آ رہے ہیں پیدل ان کو دیکھا جا سکتا ہے ابھی وہ مشینوں کے پیچھے چھپ چکے ہیں اور مشینوں کے پیچھے چلے گئے ہیں تو یہ ڈیبلیمنٹ ہے بھیکہ کی ٹرانسلیچ مشین جو ہے ٹرانسلیچ مشین اور ساتھ میں جنرل وی کے سنگ ید اس طرح پر کام کیا جا رہا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اور اس سمعی کی اپ ڈیٹ یہ ہے اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں کہ ابھی قریب پیتالیس سے پچاس منٹ پہلے ڈرلنگ مشین جو ہے وہ سے شروع کیا جا چکا ہے اور ڈرل مشین جو ہے اب دیرے دیرے اپنا کام بھی کر رہی ہے یہی وہ مشین ہے جس کے ذریعے اس ٹرانل کے اندر بقاعدہ ڈرلنگ کی جا رہی ہے اور تمام جو پائپس ہیں ان کو اندر کیا جا رہا ہے لگاتار جو ہے آپ فوکس اس بات کو لے کر کے ہے کہ جو دوری ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے جلد سے جلد تاکہ کسی بھی طرح کا رولہ نہ اٹکے یہاں پہ آپ دیکھیں جو کہندری بنتری ہے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں گاڑیوں سے گاڑی سے اپنے اور یہاں سے ہر پلپل کی خبر وہ جو ہے لے رہے ہیں تو جس طرح کا اپ ڈیٹ ہے کہ ٹرانسلیٹس مشین جو ہے وہ بقاعدہ یہاں پر ایک ایڈوانس پہ موجود ہے اگر کسی بھی طرح کی کوئی بھی دکت ہوتی ہے تو ریپلیس اس کو کیا جائے گا اور اگر نہیں دکت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پائپس کو جو ہے اندر تک پہنچا دیا جائے گا اور اس مشن کو پوری طریقے سے کامیاب کر لیا جائے گا بڑی جللی سپیپن کمار کے ساتھ سید عبر حسین اترکاشی آج پوری امید ہے کہ یہ جو ریس کے آپریشن چل رہا ہے یہ سماپت ہو جائے گا نیوز اسٹریٹ نے ایکسکلوزیو لی جو اس کے ڈرل انچارج ہیں ان سے خاص باتچیت کی ہے انہوں نے کیا کچھ کہا آپ سنوے نیوز نیشن پر ایکسکلوزیو آپ کو جن شخص کے ملانے جا رہے ہیں دراصل یہ ٹرنل کے اندر باقاعدہ ڈرلنگ کے انچارج ہیں کس طرح سے میکرو ڈرلنگ کی جا رہی ہے اندر اور کتنا وقت لگے گا شرمگم ہمائے ساتھ اس سمیں موجود ہیں یہی ڈرلنگ کے انچارج ہیں ان سے ایکسکلوزیو باتچیت ہم کر پا رہے ہیں شرمگم بہت بہت شکریہ آپ کا نیوز نیشن باتچیت کرنے کے لیے کیا استثی ہے ابھی کیا پوزیشن ہے اندر ڈرلنگ کی اس سمیں کس طرح کی بادہ آ رہے ہیں کس طرح کی راکٹیں آپ کو سار راکے وہ الڈی وڈی住یرز کا ہی ہے وہ راک کا کوئی پرولم نہیں ہے ہم لوگ کا میں ضمن وہ متلک پڑ João متلک پڑ آجاتا ہے پرینڈ میں متلک پڑ آجاتا ہے وہ پائپ کا پیچ میں بھی آجاتا ہے اور پائپ کا پرینڈ میں بھی آجاتا ہے وہ ہم لوگ کا پائپ کا سیپ کو ایرگلر سیپ کو ka knowde کر گاتا ہے ہمارا ادھر سے لوڑ دے گی جائمیں پورس دیں گی جائمیں پورس دینے کے ٹائم وقت پیچ میں آجا تھا نا آلڈی رو لگایا پ آئی پو آئی ساتھ ایڈا میڑا ہوا جا تھا ہوں تیڑا میڑا وکم آ را ہو پائپ کو ڈیمیز کردیتاً ڈیمیز کردی مانی مینس سو سرکول بیس سرکولر فیس میں وہنا چاہیتاً وہ ارائل کل سی سپیس میں آجا تھا اس اس پیس میں آرہا ہوا امروکہ کیا ہوتا ہے وہ اندر وہ پلیٹس لگایا ہے کٹر لگا ہے وہ کٹر آئیسا سامنے وہ کٹنگ کرتا ہے نا سر کٹنگ کرنے کے ٹائم ہم لوگ سرکولر سپیس میں بھوڑا چاہے ہیں پھر وہ کٹنگ کٹ کھومنے کے لیے بھی نہیں دے رہا مطلب وہ ایسا ادھر بھی کھومنے کے لیے نہیں دے رہا اور یہ در پیچھے سے ہم لوگ لوگ لوڈ کرنے کے ٹائم بھی لوڈ کا بھی پرالوم آ جا رہا ہے اچھا تو یہ ابھی ہم کوئی بتایا گیا کہ جو آفیشل جانکاری مل پائی ہے وہ قریب 46 میٹر ڈرلنگ ہو چکی ہے 46 میٹر 48 تک ہو چکی ہے ڈرلنگ لیکن اب کتنا آپ کو لگ رہا ہے اور اس کے آگے جو ملوہ پڑا ہے کیا وہ اس کے ڈیبری جو پڑی ہے اس کے آگے کوئی کوئی دکت ہے کیا سموثلی چل پائیں گے اب ہم ہم لوگ 62-62 میٹر ملوہ بول رہا ہے نا سر اس میں ابھی کیا ہے مین چیز مین کانسن ہم لوگ کو ہم لوگ کا چھے میٹر تک پانچ چھے میٹر تک تھوڑا کرٹیکل سون ہے وہ ایسا ہے پاس ہو جائے گا نا ہم لوگ کا جیکنگ بورس ہمارا میسین کا جیکنگ بورس بہت زیادہ ہے مینس ابھی اپنا ڈیبری سے ایسا جمع ہو گیا سمجھئے ایسا ماؤن کا طرف جمع ہو گیا اس میں ایک دم ہم لوگ میڈل میں زیادہ داکت دینا پڑے گی سپوز میڈے پائپ میڈل میں ہے اس ٹھے زیادہ داکت دینا پڑے گی ابھی لگ بک ہم لوگ 80% کرس ہونے کے بات دیا نا آگے سامنے والا لوڈ نہیں ہے مینس ایسا ہی وہ ڈیبریز کا وہ ڈینسیٹی کم ہو جاتا نا ایسا ہی بلکل ڈیبریز کا ڈینسیٹی کم ہو گیا ابھی بھی ابھی بھی چیلنجز ہیں کیا ابھی چیلنجز تو نہیں ہے ابھی میٹل پٹ نہیں آنا چاہے اچھا وہ جو ایک مشین ڈالی گئی جس کے دورہ بتایا گیا کہ پانچ میٹر ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کچھ بھی دکت نہیں ہے یہ بھی ہے ایسا بھی ریپورٹ ملا ہے سکیننگ وڑا ریپورٹ ملا ہے پانچ میٹر تک کچھ نہیں ہے وہ ایسا ہی وہ ریپورٹ کا ساب سے ہم لوگ میٹل پٹ نہیں آنا چاہے نہیں آئے گا تو ہم لوگ میشین سکسس ہے تو مطلب کل ملا کر کے اگر دیکھیں ایسا ہی وہ دنسیڈی کم ہو جاتا ہے پانچ میٹر اور جوڑ لیتے ہیں تو تیرپن میٹر ہو جاتا ہے اور آپ کو چاہیے ایٹلیس ساٹ میٹر تو اس کے بعد بچتا ہے سات میٹر قریب کبھی سیون میٹر بچتا ہے تو سیون میٹر میں تو میرے کال سے وہ بہت زیادہ ٹف ٹاسک نہیں ہوگا اس میں میٹل پٹ رہے گا تو بھی ہمارے لیے ٹپ ٹاسک نہیں ہے ہم لوگ کٹر گٹ کھومانے کے نہیں ہمارا کٹنگ مسین ہے نا گھومانے کے بھی نہیں کیونکہ وہاں پہ وہ میں بولاتا نا سر ایسا ہی وہ ٹینسیڈی کم ہو جاتا ہے سپوس ہی ایسا ٹینسیڈی کم ہوتا ہے ہمارا اپنا جیکنگ لوڈ ہی ہم لوگو جاتا ہے اس کے ساتھ سے کمبر کرنے میں آگے کچھ گھومنے کا بھی سہر ہو دنے میٹر بار کچھنے کا بھی سہر ہو دنے ایسا ہی دب کم آ رکے ہو جائے گا آخری سوال ہے شنبگم آپ لگتاہ ڈریلنگ کر رہے ہیں آپ انچارج ہیں ڈریلنگ کے پوری طریقے سے کیا اتنا سمائے کیوں لگا آج تیروا دن ہے کیا دکتیں آپ لوگو آ رہی تھیں سر ہم بیسکلی ہم تو مائکرو ٹرنل بوری مشین کا انچارج ہے ہمارا کمپنی ٹرنچلر سرویس انجنیری پریویٹ لیمٹیڈ ڈیلی سے ہمارا وہ ہمارا باس نے ہمارا ادھر اپسن دیا دو اپسن دیا ہے ایک آگر بوری اپسن ہے اور دوسرا مائکرو ٹرنلنگ اپسن ہے مائکرو ٹرنلنگ دوسرا سیٹ سے چل رہا ہے مائکرو ٹرنلنگ وہاں پہ ہم لوگو کا ایکسکیویشن چال رہے ہیں ارونال وڑا کر رہا ہے ایکسکیویشن سپوز انکہ اسی لائن فیلی ہو گیا تو کارمنٹ کا ساپسے چار پانچ اپسن تھا اس میں ہمارا کمپنی کا دو اپسن سے کام کر رہا ہے اس میں ابھی مین چیز ہم لوگ کا یہاں پہ میٹڑک پڑھ کا ہی کنسن ہے اپنا آگر بولینگ کیا میں اتنا ڈیلی ہو گیا وہ آگے سامنے تو پہلے تو ایسا ہی راڈ آ گیا تھا سٹھیل راڈ آ گیا تھا اور ایسا ہی اسی کا بات آمو کا بھی آج تو پتا چل رہا ہے ایسا ہی ایک انچ کا پائپ آیا ہے ایک انچ کا پائپ آیا ہے آج یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے ٹاسک آج ہو جائے گا آج ہم ریسکیو آپریشن کمپلیٹ کر سکتا ہے ریسکیو آپریشن کمپلیٹ کر سکتا ہے یہ بتائیے کہ یہ جو بارہ دن تک سمیں لگا سات دن ادھر کا گرم دیکھیں تو کیا کوئی ایکیپمنٹ کی کمی تھی سمان نہیں مگایا جا رہا تھا یا اوفیشلی کوئی گائیڈنس گائیڈنس نہیں تھی اس طرح کی دکتیں فیس کی ہیں ہم لوگ کا ہمارا بات سے نظر بہت سارا ایکسپرینسز میں اسی لین میں اور اس کا انسکسن سے ہم لوگ سب ایسائی موومنٹ بہ رہا ہے اور مین چیز مین سکنسن ہم لوگ کا چار دن اپنا پہلے والا ٹھوڑا ٹائم کے بعد ہی ہم لوگ یہ در ریچ کیا تھا میرا کال سے پہلے سے ہم لوگ پہلے اس کو نہیں مانگایا گیا پہلے اس کو نہیں مانگایا گیا اسے سرو سے ہم لوگ یہاں پہ نہیں ہے دو دن تین چار دن کے بعد ہی آیا لگتا میرا کال سے دن کے بعد ڈرلنگ مشین مانگائی گئی ہم لوگ پہلے وہ چار روپے پہ تو جلدی ہو گیا تھا ہو گیا اس کا اس کے بعد اس کے بعد اسے دیبریز میں ایکسپرٹ نہیں کر سکتے وہ کیا در بولڈ رہے ہیں کیا در ہم لوگ کا پدہ آئے سٹھیل ہے وہ ایکسپرٹ نہیں کر سکتے اسی ٹیم میں ہم لوگ نو سا کا پائپ پوچھ کر رہا تھا اور ہمارا توڑا اسی میں اس ٹیم کیا ہے پہر ہم لوگ کا سب سے وہ کٹر کرٹا اور پائپ کا تھوڑا کلیرنس کا پرولم تھا سکیننگ اگر کی جاتی پہلے سے شروعات سے سکیننگ اگر ہوتی رہتی تو آپ کو لگتا ہے یہ مشن پہلے کامیاب ہو جاتا پوری تھی وہ شروعات سے کیا رہے گا نا سر کیا رہے گا نا شروعات سے کیا رہے گا تو مطبع آج ہم نکال لیں گے ایسا بھی سب کو پتا ہے اس میں میٹل پارٹ آنا ہے بول کے سب کو پتا ہے کیونکہ یہ کانگریٹ کا وہ پارٹی کی رہا ہے مطلب اس میں میٹل پارٹ گھنا ہے گھنا ہے یہ مشن میں ایسا ہی چلتا ہے آخری یہ کہ آج مشن لگ بک کمپلیٹ ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ہیں شنگم جو کی ہمیں بتا رہے تھے کہ آج مشن کمپلیٹ ہو جائے گا سب سے اوثنٹک سورس ہیں یہ کیونکہ یہ خود ہی وہاں پر انچارج ہیں یہ پوری مشین کو ٹرانسلس مرشین جو ہے جو امریکن مشین ہے اس کے دورہ ڈرلنگ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آج ایک بڑی خوش خبری ملنے والی ہے شام کو چھے بجے کے بعد یہ آپریشن کمپلیٹ ہو سکتا ہے ویڈیو جنلیس ویپن کمار کے ساتھ سید امیر حسین میوز نیشن اترکاشی اور چھوٹے سے بریک لیے آپ پر رکھیں گے خبریں لگا